اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ساس انڈر گیڈری سکولرشپ پروگرام جو ہے نا انونس ہو چکا ہے اس کی انفرمیشن جو ہے نا آج کی اس ویڈیو میں ماں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ جو ایچی سی کی طرف سے انونس ہوئا ہے جو پورے دوزار انیس سے یہ سٹارٹ ہوئا ہے اور اس کا یہ تیسرا بیاد ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں اپلائی کر ستے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس جیٹ جو ہے وہ تیس نومبر ہے آپ ان کی ویب سیٹ کی ترور اس میں اپلائی کر ستے ہیں آج کی اس ویڈی جو ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو احساس انڈر گیا جو سکولرشپ پروگرام اس میں صرف وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر ستے ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ مکمل ہے وہ سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ اس کو افورڈ کرتے ہوں جو اس کے افورڈبل ہوں ٹھیک ہے نیڈ جو کہ نیڈ کرتے ہوں کیونکہ بہت سٹوڈنٹ بہت سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے پی کی افورڈنگ کر سکتے ہیں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو انا ہماری فید جو انا نام پہ کیا کریں ٹھیک ہے تو وہ بھی جو انا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو انا کچھ ڈیکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو فل فل کرنی ہوں گی تو آپ اس ویڈیو کو پورے لاس تک دیکھیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں انڈر گیا جو جو سٹوڈنٹ سارے اپ فنانشلی لیمیٹ فور ٹو فائیو مطلب اگر کسی کے گریڈویشن ہے تو وہ چار سال کے لیے ہے مطلب جب تک وہ گریڈویشن مکمل نہیں کر لیتا اس کو یہ جو انا اسکوالرشیب ملتی دے گی اس کے بعد جو فائیویر کے پروگرامز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں صرف وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی یونیورسٹی ایچی سے سے رکنائیز ہیں ٹھیک ہے جن کے جو انا جن کی جو ڈگریز پروگرام ہے ایچی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں سکس بلین جو انا اس کی مطلب کہ سکولرشیب ہوا ہوگا بجیٹ ہے اور اس میں جو نیسٹ ایر یہ نا فائیو فیفٹی تھوڈنٹس ہیں انکریز کار کے ٹو لیک تک کر دی جائے گی سکولرشیب یونیورسٹی ٹویشن فی سٹیفن وغیرہ کے ثروہ جو انا آپ کو ملے گی یہ جو سکولرشیب ہے فیفٹی پرسنٹ فیمیل کے لیے ہے وہ پرسنٹ جو انا فیزیکل چینج سٹوڈنٹ مطلب کہ دیسیبل پرسن سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور کچھ گورنٹس ایمپلائیز کے لیے بھی ہیں سکولرشیب وہ بھی اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں کچھ جو انا ڈرائیو فار ایڈوکیشن سسٹم کے لیے ہے وہ بھی اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں جن کے اپنے مطلب کہ جو کرائیگ مکانوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں کون کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو صرف ٹو ٹونٹی ون کا سٹوڈنٹ جنہوں نے اب وہ بھی ایڈمیشن لئی ہے۔ ٹھیک ہے فال میں جسے جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لئیا وہ اس میں اپلائے کرسکتے ہیں۔ اور جس میں یہ ہے کہ انہوں نے دوزار اچس کے سیشن انہوں نےس میں اپلائے کیا تھا۔ جب وہ اڈمیشن لیں گے تب وہ اس میں اپلائی کر لی جائے گا چانسیز ہیں کہ اس فیڈو ڈیٹ ہے وہ ابسٹینڈ ہو جائے لیکن بہت سے یونیورسٹیز نے ابھی اڈمیشن اوپن نہیں کیے اس کے بعد جو ہے صرف انہی سٹوڈینٹس کو یہ سکولرشپ ملے گی جو کہ اس پہ ایک ٹرائٹیریہ پہ پورے اتریں گے وہ ہی سٹوڈینٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ میریٹ بیٹ میریٹ بیس پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایوننگ پروگرام کے سیل سپورٹنگ کی فیز زیادہ ہوتی ہے وہ سٹوڈینٹ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ڈگری پروگرام کے بارے میں آپ کو پہلے بتا سکتے ہیں ایج لیمیٹ وہ یونیورسٹی کے مطابق ہی ہوگی اگر یونیورسٹی نے آپ کو ڈمیشن دے لیا ہے تو آپ کی ایج لیمیٹ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جو انیلیگیبل کنڈیشنز اس میں وہ سٹوڈینٹ بلکل اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جو کہ پہلے کوئی سکولرشیف لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ایفیلیٹیڈ کالیج پڑھ کریں کوئی ایچ اس دیروں کو گناہیز ہے کالیج اس سے اگر کوئی ایفیلیٹیڈ جیسے پنجاب یونیورسٹی کے بہت سے ایفیلیٹیڈ کالیج وہ اس میں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹرک لننگ پروگرام کے سٹوڈینٹ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیل سپورٹنگ سیل فنینس کے سٹوڈینٹ جو ہےنا اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور جو ٹوئیئر ڈی اے ڈی ایس سی پروگرام کے سٹوڈینٹ وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں صرف جو گریجویشن کے سٹوڈینٹ ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں جو فنینشل سپورٹ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی وہ یونیورسٹی ٹویشن فی ہوگی جو کہ یونیورسٹی کی فی ہوگی اس کے بعد جب فورٹیت ہو دن آپ کو سٹیفن جو بھی آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا فورٹیت ہو دن آپ کو سٹیفن پروائیڈ گیا جو جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس جو اپلائی کر سکتے ہیں ان کا میں آپ کو لنک دسکیپشن میں دے دوں گا وہ آپ جا کے ضرور چیک کیجئے گا دیکھیں ایفیلیٹڈ کالج کے سٹوڈنٹ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں سب کیمپس ہے جیسے آپ کے سب کیمپس ہیں اس کے بعد اویٹی کے سب کیمپس ہیں بہت سی یونیورسٹیزیں مجراتری یونیورسٹی اور جوس NAS 에� Yetrans کو اپلائی کر سکتے ہیں سب کیمپس کے سٹوڈنٹوں ہو اور اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایفیلیٹڈ کالج کے سٹوڈنٹ کا اپلائی نہیں کر سکتے یہ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے جو جو یونیورسٹیز اپلائی کر سکتی ہے یہ کچھ یونیورسٹ میں نے آپ کو ساتھ شہر کی ہے کچھ یونیورسٹ میں لنک ہے آپ ادھر سے جا کر چیک کار لی جائے گا آپ وہاں سے چیک کر لیے کہ کون کون سی یونیورسٹی کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور کسی یونیورسٹی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے اس کے بعد سب کیمپسیز بھی ہیں سب کیمپسیز ان یونیورسٹیز میں اگر آپ کسی سب کیمپس میں پڑھتے ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایفیلیٹیو کالی سے میں پھر آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو اس میں ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہے وہ سب سے پہلے آپ کی سین ایسی کی کوپی ٹھیک ہے یا بے فارم فادر سین ایسی سیلری سلی فادر کی اس کے بعد فادر ان لیبر ڈیلی جو بھی جواب کرتے ہیں اس کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد اگر آپ رینٹ میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوپی رینٹ کی اگر آپ کھر ہوس رینٹ بے ہے اور اس کے بعد اگر آپ جو سکس منٹس جو ہے نا پہلے یوٹیلیٹی بیل لیکٹی سیٹی گیس ٹیلی فون وارٹر یہ سب کے بیل اس کے بعد جو ہے لاسٹ ریسپیر آپ اپلیکیشن این سیبلی ٹھیک ہے کوپیز آف لاسٹ فی جو فی ہوئی فی ہوگی اس کی آپ کو کاپی میڈیکل بیلز اور وان پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ایک ہاپی چاہیے اور ایک پچھر آف ہوس آوٹسائیڈ فرانٹ ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کے بعد جو ہے یہ لنک ہے جہاں سے آپ آف لائن اپلائن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپلیکیشن کی ہارٹ کپ یہ وہ آپ کو یونیورسٹیز کے فنینشل آفیس میں سمیٹ کروانی ہوگی یونیورسٹیز کے فنینشل آفیس کے جو آفیس کے میمبرز ہیں وہ آپ کو اسی کی بیس پر شارٹ لیسٹ کریں گے شارٹ لیسٹ کرنے کے بعد آپ آپ کا انٹرویو کیا جائے گا انکبلیٹ اپلیکیشن بلکل رجیٹ کی جائے گی وہ ہی آپ کو انٹرویو کریں گے اور اسٹیم پر پہ آپ کے debt of deed اور اس کے بعد scholarship award will be asked to sign deed of agreement اور اسٹیم پر پہ آپ کے deed of agreement کے سائن کروا جائیں گے فنینشل آفیس آف یونیورسٹیز وہاں پہ آپ سمیٹ کروانی گے وارڈ لیٹر ہوں گے اس کے بعد جو scholarship اور اس میں یہ ہے کہ سٹوڈینٹس ہیں وہ ایک سٹوڈینٹ بینک کا اپنا اکاؤنٹ کو لائیں گے سٹوڈینٹ بینک کا اکاؤنٹ کی گا تو اس کے ثرور آپ کو اس کے جو pay ہے وہ ملتی رہے کرے گی جب تک آپ study کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ ضرور apply کیجئے گا اس کی جو link ہے وہ میں نے آپ کو بتاہ دیا میں نیچے share بھی کر دوں گا فضل information کے لیے آپ ان کو contact email بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھے بھی comments کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیویں چلے گئے تو ضرور لائک کریں شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیچس ویڈیو ہیں تب تک دو امی آ رکھے گا اللہ حافظ